نمسکار ونڈینڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے دنیا میں ایسے کئی گیند باز ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے عجیب و گریب ایکشن سے سبھی کو چونکایا ہے تیز گیند بازوں میں سوہل تنویر ملنگا بڑا نام ہے جبکہ سپن گیند بازی میں سوٹھ افریقہ کے پال ایڈمز کا نام ذہن میں آتا ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی گیند باز کے بارے میں جو اپنے ایکشن کی وجہ سے سرکھیوں میں ہے جہاں اس گیند باز کا نام ہے گریگری محلوکوانا ان دنوں سوٹھ افریقہ میں آئی پیل کی ترج پر آدھارت منجاسی سوپر لیگ ٹی ٹونٹی ٹونمنٹ چل رہا ہے کیپ ٹون بلیڈ سوڈ ڈربن ہیٹ کے بیچ ہوئے مقابلے میں گریگری نے نہ صرف اپنے ایکشن سے بلکہ وکٹ لے کر بھی سب کو چکر کر دیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے گیند بازی کر وکٹ اپنے نام کیے گریگری نے میچ میں تین اوور گیند بازی کی اور چھبیس رن دے کر دو وکٹ حاصل کیے گریگری سلو لیفٹ آرم سپن اور رائٹ آرم سپن دونوں طرح کی گیند بازی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں اس میچ میں گریگری کو کپتان کونٹن ڈی کوک نے آٹھویں اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے بلایا تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے گیند بازی کرتے لکھے اس دوران انہوں نے سیریل اروی کو آؤٹ کیا اس کے بعد پاری کے دسویں اوور میں پھر گریگری آئے تو بائیں ہاتھ سے گیند بازی کرنے لگے اس دوران انہوں نے ڈربن ہیٹ کے کپتان ڈین ویلاس کو بولٹ کر دیا گریگری کی ٹیم نے یہ میچ دس رن سے اپنے نام کیا کیپ ٹاؤن بلڈز نے چھے وکٹ کھو کر 174 رن بنائے تھے جواب میں ڈربن ہیٹ صرف 164 رن ہی بنا سکی آپ کو بتا دیں گریگری ساؤتھ افریقہ کے گریلو کرکیٹر ہی ہیں جنہوں نے ابھی تک چھے فرسٹ کلاس پچیس لسٹے اور بیس ٹی ٹوینٹی میچ ہی کھیلے ہیں اس خبر میں فلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ون اڈیا ہندی کے ساتھ